موسیقی اور مارخور آتا ہے؟ اس ٹائم ہوتا ہے؟ اچھا نظر آئے گا؟ چلیں جی ہم مارخور کو چیز کر رہے ہیں موسیقی اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ ایوریون اس اس بلال عظم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بینگا ٹریولر اور بینگا ٹریولر کے اوپر اس وقت چل رہی ہے چترال کی سیریز اور پیچھے ابھی آپ میری اپیسوڈ دیکھتے ہیں کہ میں لاہور سے اسلام آباد آئے اسلام آباد سے سفر کرتا ہوا میں کمرات ریلی پہنچا تھا کمرات سے دیر اور دیر سے پھر چترال آ گیا تھا چترال کے اندر ہم لوگوں نے تھوڑی سی پچھلے اپیسوڈ میں ہسٹری دیکھی کیسے یہ پوری ریاست کی خطوخال کیاں ہیں کہاں پہ یہ لوکیٹڈ ہے اور یہاں کے لوگ کیسے ہیں کلچر کیسے ہیں تو کل شام ہونے کے بعد میں ویسے تو ہوتل میں میں نے سوان رکھا ہوا تھا لیکن میرے ساتھ یہاں پہ مجھے ہوسٹ کر رہے ہیں صوبیدار صاحب گل خان صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہوتل کے وجہیں آج کی جو رات ہے وہ ہمارے ساتھ گزاریں تو میں ان کے بہت خوبصورت رات کو اندھیرے میں آیا تھا میں وہ بائیک پہ آپ کو دکھا تو نہیں سکا کافی زیادہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ سی لوکیشن کے اوپر یہ گاؤں ہے اور اس کا نام ہے اچوشٹ پچھلی یہ کہاں پہ کھڑا ہوں میں اس وقت آپ اگر یہ ڈرون کا ویو دیکھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی تو گائز اس جگہ کے اوپر میں یہاں پہ کھڑا ہوں بڑی ہی خوبصورت جگہ پہاڑ کے ایک کونے کے اوپر جا کے یہ بنا ہوا ہے درمیان میں یہ جو آپ کو یلو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ گندم کے کھیت ہیں تو یہاں سے میں آج نکلوں گا اور نیچے میں بائیک نیچے پارک کر رہا تھا بیکوز اتنی اوپر یہاں پہ بائیک آنے سکتی تھی تو پہلے نیچے جا کے ہم اپنی بائیک پکڑیں گے اور بائیک کو پکڑنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے آج چترال کا مشہور نیچنل گول پارک اور جو دوسری جگہ ہے جو میں نے آج آپ کو دکھانی ہے اور خود بھی ویزٹ کرنی ہے اس جگہ کا نام ہے جی برموگ لشت تو وہ جگہ کیا ہے کیسا راستہ ہے وہ آپ میرے ساتھ ویڈیو میں دیکھیں گے تو ابھی میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اپنے گل خان صاحب کا انہوں نے میری بہت زبردست ہسپیٹیلیٹی کی راہت کو یہاں پر ایک بڑے زبردست مجھے کھانے کھلائے یہاں پر اور صبح بھی ہم نے ناشتہ جو ہے وہ بڑا زبردست کیا اور اب جو ہے یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو یہ دیر تک ٹھیک ہے جی ہالرائی جی تو میں نکل رہا ہوں اچوشٹ ویلیج سے اور یہ ان کا گیٹ اور یہ سامنے ویالیز آپ دیکھیں راست کر دوں نیچے نظر آئے رہا اور کتنا ٹاپ پر میں آگیا تھا ہالرائی جی تو نیچے پہنچ گیا ہوں اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ میں نے اپنی بائیک کھڑی کر دی تھی اس سے اوپر جا نہیں سکتی تھی اور یہاں سے پھر میں ٹریکنگ کرتا ہوا اوپر آٹ گیا تھا اوپر رات کو تو ہم اب نیچے آگئے ہیں اور بائیک اپنی پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں جی دوبارہ نیچے شسرال بزار کی طرف یہ ہے جس سارا راستہ جہاں سے میں آیا تھا رات کو اور آپ نیچے اترائی اترائی ہے کیونکہ پہلے میں نیچے بزار سے پوری رات کو چڑھائی کر کر آیا تھا ہالر جی تو اوپر سے نیچے آ کر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا اپنے کیمرہ چارج کیا اور نکل پر رہا ہوں دوبارہ اپنے ہوتل سے سکردو کی ایک بہت اور سکردو گہ رہا ہوں پتہ نہیں ہوں میں سکردو چڑھا ہوا ہے جیسے ہی بزار کو دیکھتا ہوں سکردو موں سے نکلاتا ہے چترال چترال کی ایک بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر ہمیں آپ کو لے کر جا رہا ہوں خود بھی جا رہا ہوں اور اس جگہ کا نام ہے جی برموگ لشٹ برموگ چترالی سبان میں کہتے ہیں اکھروٹ کو اور لشٹ کہتے ہیں چڑھا گا کو یعنی کھلا میدان جیسے اندر کوہستانی لینگویج کے اندر بانڈا کہتے ہیں نا جاز بانڈا یا میڈوز کہتے ہیں تو اس کو لشٹ کہتے ہیں بیسیکلی اور اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں بادل کالے آئے ہوں ہے حالانکہ کالے اسٹرین بڑی دھوپ تھی آج بڑا اچھا موسم ہو گیا کیونکہ ایک تو جانا بھی وہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے بس اس کے ٹاپ پہ جانا اور سنیں کہ بڑی زبرس جگہ ہے اور آپ کو یہاں پہ مار خور بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ لکی ہوں تو لیکن کیونکہ جیسے ہمیں پتا ہے ہم نے کال بھی دیکھا تھا جہاں پہ ہم نے اینڈنگ کی تھی جترال کی ٹی پی تھی پانی کے پاس وہاں پہ ہیرن آتے ہیں تو ہیرن جو ہے وہ پھٹ بھی گڑمی میں ان علاقوں میں آپ کے پاس آتے ہیں وہاں پر کھلی چراغہوں میں لیکن جو مار خور ہے وہ چلا جاتا ہے تھندے علاقوں میں وہ رہتا ہی وہاں پر ہے جہاں پہ برف ہو تو اوپر ٹھنڈ تو ہوگی لیکن برف نہیں ہوگی تو اگر بہت زیادہ ہم لکی ہوئے تو ہمیں ملے جائے گی تو لیٹس گو اور اب ہم نے ٹوٹل راستہ آلموسٹ آرہا ہے یہ میرا کوئی ایک ہنٹے کا راستہ آرہا ہے لکھا ہوا اور کوئی بارہ سے تیرہ کلومیٹر سے دیکھتے ہیں جی کتنا ٹائم لکتا ہمارا یہاں سے جاتا ہے پوچھ لیں اسلام علیکم یہ برموگلشت کا راستہ یہ ہی جاتا ہے اوپر میں جو میں آپ یہ بتا رہا تھا اچھا غلط آگیا ہوں اور کراس کر لیا میں نے بڑے یہ تو پیچھے دیکھو ہاں پینے رنگا بیلڈنگ بہت شکریہ تو یہ چترال نیشنل گول بھی اسی کو کہتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آئے گا اور برموگلشت اس سے بھی آگیا ہے ایک ہی ہے اوکے 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 لیکن ایک چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو چرال نیشنل گول کیوں کہتے ہیں چلیں وہ اوپر جا کے پتا کریں گے کچھ چیزیں اوپر کے لیے بھی ڈک لیتے ہیں چرائی سٹارٹ ہو گئی ہے تھرو آؤٹ اور یہ بھی سرک انڈر کنسٹرکشن ہے پتلی پتلی ان کی کلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ سے ان کے سائٹوں پہ گھر آ رہے ہیں کچھ کچھ دکانیں آ رہی ہیں اور وہ اوپر جو پہار ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے ٹاپ پہ جانا ہے ہم نے پوچھتے جانا ہے یہاں راستے میں کیونکہ ادھر بار بار چھوٹے چھوٹے مور آتے جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا کس طرف جانا ہے تو لوگوں سے پوچھنا بڑا ضروری ہے اسلام علیکم یہ برموگلشت روڈ یہ ہی جاتا ہے تو کتنا ہے یہاں سے روڈ کتنے ٹائم ایک گھنٹے میں ایسا ہی روڈ ہے سارا کچھا روڈ ہے ٹھیک ہے گاڑیاں بھی جا رہی ہیں تو آپ اگر گاڑی پہ بھی آتے ہیں تو آ سکتے ہیں اس جگہ کے اوپر اور میرے خیال ہے آپ جب آئیں گے تب اس کے اوپر کارپٹ ڈل چکا ہوگا تو ہوکفولی اچھا روڈ ہوگا تب واو مین کیا ویو آیا اوپر سے یہ تو اور اوپر سے زبردست ویو آنے والا مجھے ابھی تو راستے میں یہ ویو آ گیا ہے اوہ 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 واٹ اپ بیوٹی وہ شاہی موسک ہے اور اس کے پیچھے ہوئی چھوڑا سا قلعہ وہ فوٹبول گراؤنڈ جہاں پر میرا ہوتل ہے بلکل وہاں پر ہے اور یہ جنابہ میں چترال کا بزار نظر آ رہا ہے اور وہ پوری چترال کی ویلی بھی چلتے ہیں مزید اوپر اور دیکھتے ہیں اور کیسا ویو نظر آتا ہے یہ دیکھیں جیپ ساری ہیں اوپر سے فور بائی فور مجھے لگتا ہے لوگ ہوں گے اوپر کیونکہ یہ بڑا اچھا ایک ویو پوائنٹ ہے پورے پوری چترال کا اوہ 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 ائرپورٹ بھی نظر آ گیا بھئی لو بھئی اب دیکھو یہاں سے ویو یہ ہے جناب چترال کا ائرپورٹ تھوڑا کلوز اپ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اوہ اوہ اوپر سے مجھے پورا چترال کا ائرپورٹ کا چھوٹا رنوی ہے وہ نظر آ رہا ہے سمپل سا ہے بس ایک رنوی ہے چھوٹا سا اور سائٹ پہ ایک چیک ان اور چیک آؤٹ کا ایک کمیرہ بنا ہوا ہے اور یہ پوری چترال کی ویلی ہے واہ کیا زبردست روڈ ہے بہت بریگ سی ہے لیکن کھلاہا مدانہ آ گیا ہے اور سامنے سے بلکل ٹرڈ ہو رہی ہے اور میرے بلکل رائٹ سائٹ پہ پوری ویلی نظر آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں کہاں سے جا رہا ہوں ہے آئے 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 ادھر میں نے بھی دیکھا ہے اوپر انہوں نے پی ٹی ٹی آٹل بھی بنایا ہوا ہے ایسے موسیقی ویلکم ٹو چترال گول نیشنل پارک تو یہ چترال گول نیشنل پارک ہے اور یہاں پہ میرے خیال ہے ان سے انٹریس لینی پڑے گی انٹری کرانی ہے اوکے جی تو انٹری کروا لیا ہے اور انٹری پہ انہوں نے سپیشل پوچھا کہ آپ نے رات رہنی ہے یا واپس آنا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں اور اوپر انہوں نے پی ٹی ڈی سی کا کوئی ہٹس بھی بنایا ہوا ہے تو نائٹ سپینڈ کرنے کا بھی انتظام ہے اور چے پانی کا بھی اوپر انہوں نے کوئی سناک اور ٹی ہٹس بھی بنایا ہوا ہے ملتا ہے اہ! ری abode ری بھر آدم جب دیان بار بار ادھر جاتا ہے لیکن فوکس ادھر رکھ رہا ہے بھئی فوکس ادھر رکھ رہا ہے جو ویوز ہے نا اوپر جا کے دیکھ لیں گے آپ دیکھتے جائیں آپ کو شاید ادھر سائٹ سے نظر آرہ ہوگا یہ رائیڈنگ کا اور یہ ویوز کا اسی کے سارے پیسے ہیں دیسینیشن ایز آلویز بونس موسیقی موسیقی لو جی بائیک رائیڈرز کے لیے میں بتا دوں کہ حالی ریکومینڈ이ٹ بہت بھی زبردست بات ہے اور رائیڈنگ کا اس پر بہت مزا رہا ہے تو جس جس کے باز بائیک ہے یار کبھی بھی آپ کا چترہالہ نہ ہو تو یہ روڈ جو ہے آپ کے لیے اوف روڈنگ کا مسٹ ہے یار آئی کانٹ بلیو مائی آئیس کہ میں کہاں سے کہاں آگیا ہوں اوہ مائی گاش وہ تھی ویلی چترال کا ٹاؤن جہاں سے یہ ساری ٹریک کرتا ہوا لازٹ ہوئے اور میں آگیا ہوں یہاں پر کتنا سکون ہے لگ رہا ہے بلکل ٹاؤن خموش ہوا ہوا ہے پانی کی بھی بلکل آواز نہیں آرہی اور وہ جو رنوے ہے وہ سامنے آگیا میرے نیچے بلکل تو مزید ہم نے ابھی اوپر جانا ہے وہ ٹاپ ہے لیسے کنٹینیو جی اب جیسے جیسے ہم اوپر آتے جا رہے ہیں تو اب گرین بشیز یہ نظر آنا سٹارٹ ہوگی ہے پہلے نیچے والے سارا ماؤنٹنز وہ درائے برائے اور براؤنش تھا اور جیسے جیسے اوپر آ رہے ہیں تو ہریالی نظر آنے لگ گیا ہے اور یہی اب میری ایکسپیکٹیشن بڑھا رہا ہے اوہ کیا خوبصورت میڈوز ہیں یہ دیکھیں گولوں کی طرح ہوئے 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 یہ لگ رہا ہے کسی اینیمیٹڈ کارٹون مووی کے اندر آگیا ہے لیٹرلی لیٹرلی ایسے لگ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں گول گول کتنے خوبصورت سامنے نظر آ رہے ہیں کیمرے پتہ نہیں کیسے کیپچر ہو رہے ہیں لیکن بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے درخت کو پکڑ کے اس کو گول پیڑے بنا کے اس کو اس طرح پہاڑ کے اوپر جا کے لگا دیا کیا خوبصورت میڈوز ہیں اوہو قریب سے اتنی نہیں ہے نیچرل ہی ان سب کی گروت ہی گول گول شیپ کے اندر ہوئی ہوئی ہے واہ سبحان اللہ خدا تیری قدرت کیسا صرف اور صرف یہ ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر یہ اگا ہوا ہے باقی سائیڈوں والے کسی پہاڑ پر یہ درخت نہیں اگا ہوا یہ دیکھیں قریب سے کچھ تکونی شیپ ہے اور کچھ گول گول شیپ ہیں جو چھوٹے ہیں وہ بالکل گول ہیں جو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا سے جو ہے وہ تکونی شیپ کے اندر ہیں یہ دیکھیں اچھا اس طرف نہیں جانا ہاں اس نے کہا تھا سیدھا جانا ہے نیچرل گول پارک اوکے لیٹس گو سٹریٹ لو جی ٹھنڈ پڑ گئی ابھی اوپر ایک تو شام ہوتی جا رہی ہے اب میرا خیال ہے آلماسٹ سوا چار کے قریب ٹائم ہو گیا ہوگا لو جی تھرو آؤٹ میں اکیلہ آ رہا ہوں اور جب سے اب یہ جھاریاں اور درخت آنا شروع ہے نا جو دور سے بڑے پیارے لگے تھے تو ان کے اندر سے ایک خوف خوف والی بھی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے کسی میں اکیلہ کسی جنگل میں انٹر ہو گیا ہوں اور کوئی بھی نہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جنگل ان درختوں میں سے کوئی ایک دم بھیریہ نکلائے گا سامنے کوئی جانور نہیں نظر آ رہا ایس سچ مجھے کوئی بکری شکری ایک گائش آئے اور یہ دیکھیں یہ اب جو درخت آیا نا یہ واقعی ایک دور سے جتنے ایکسائٹمنٹ والا سین ہوا تھا نا پاس آگے تھوڑا سا آہو ایکسی 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 کیا سبزہ بھی آگیا ہے ناظرین اوہو ایکسی ایکسی وہ سامنے چھٹیلے پہاروں پہ برف یہ سارا گرین ماؤنٹین اور وہ پیچھے ہماری چترال ویلی واؤ گرینری آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جو چھوٹا چھوٹا پھول ہے وائل لائف جس کو کہتے ہیں بیسیکلی یہ دیکھیں یہ اب ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں لو جی ایک مجھے دور سے ہٹ تو نظر آیا ہے یہ دیکھیں گرین سبزہ بھی آگیا ہے اور اوہ وائو یہ کسی کا ہٹ بنا ہوا ہے یہاں پر میرا خیال ہے تباہ شدہ پی ٹی ڈی سی کا اور وہ گرین لشٹ میں میڈوز بھی نہیں کہوں گا بانڈا بھی نہیں کہوں گا میں اس کو اب لشٹ ہی کہوں گا کیونکہ چیترالی زبان میں اس کو لشٹ کہتے ہیں ہائے 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 ہم جیسے جاہویوں کہتے ہیں نا لش آبی لش تو بیسیکلی کیا خوبصورت پھول ہے یار یہ پرپل کلرگا ییلو پھول یہ بہت اچھا کیا ہے اکی پی کے گورنمنٹ نے اس کو نیشنل پارک ڈیکلیئر کیا ہے تاکہ ادھر کوئی کنسٹرکشن نہ ہو سکے اور جو اس کی بیوٹی ہے اور جو نیچر ہے وہ پرزرگ رہ سکے لیکن یار صرف روڈ تو بنا دو بھئیہ روڈ کی کنسٹرکشن تو نہیں منا وہ بنا دینی چاہیے اوہ آشا یہ what a beauty what a beauty یہ تو ایسے لگ رہا جیسے میں دیو سائی پلینز کے وہ جب گرین ہوتے ہیں بڑے بڑے پہار اور جب وہ شیو سڈ لیک آتی ہے یہ پلکل وہ بڑے بڑے پہار لگ رہے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا ٹاپ ویو کے ساتھ لیٹ می شو یو فروم اٹران پرسپیکٹیف اور ہٹ وہیں پہ بنے ہوئے ہیں زیادہ جو نظر آ رہے ہیں اور جو شہر کا بھی ویو آ رہا ہے وہ وہیں سے آ رہا ہے اوپر ہٹ بنا ہوئے وہاں پر ہٹ بنا ہوئے چاہے چاہے یہ وہ اور اوپر شہر کا بھی آتا ہے وہاں سے ہرن نظر آئیں گے میں اور مارخور آتا ہے اس ٹائم ہوتا ہے اچھا نظر آئے گا چلیں جی ہم مارخور کو چیز کر رہے ہیں واہ خدا تیری قدرت کیا یلو ایک دم خوبصورت تھول آیا ہے اور یہ وائٹ کلر کی جھاریاں اس در سامنے برف اچھا اس لیے ان لوگوں نے تو مجھے تسلیت دیا کہ آپ کو مارخور ملے گا تو برف کیونکہ اوپر قریب آ گئی ہے تو چانسز ہیں ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گیا میری ٹانگوں میں بھی سردی لگ رہی ہے مجھے اور چشٹ پہ بھی لگ رہی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے مارخور کو یہاں پر لائیو یار میں نے کبھی ہی نہیں دیکھا ویسے قریب سے نہیں دیکھا مارخور اوپر میں جا رہا ہوں ایک راستہ میں مل گیا ہے سائیڈ سے اپر آنے کا کچھ ٹوریسٹ نظر آ رہے ہیں مجھے زبردست ووہاو ہاو ملے کے لئے ہاں پیار ہیں واو بیورٹیفور آوازمم یہی پوینٹ چاہیے تھا یہی پوینٹ چاہیے تھا واو یہاں پر چوینٹ امیزم وہ حالا ہاں ملے ہیں مجھے یہاں کے لوکل چترالی اور اینڈ بھی انہوں نے کہا کہ جو مارکھور بیو پوائنٹ ہے نا وہ وہاں پہ اوپر جا رہا ہے تو وہاں بھی بھی چلیں اوپر چلتے ہیں پھر دوبارہ کرانا ہوا تو یہاں سے آئیں گے میں چاہوں گا جب تھوڑا سورج ڈھل جائے گا اور پھر میں یہاں پہ آگے بیٹھ کے کوفی شوفی سین کریں گے ناظرین اور حاضرین بلکل ٹاپ پہ پہنچ چکا ہوں میں کچھ لاسٹ کروز رہ گئی ہیں ہی آرائیٹ یہ ہے جی فائنل پوائنٹ اور مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ اس کا نام چترال گول نیشنل پارک اس لئے ہے کہ چترالی زبان میں گول کیا کہتے ہیں بھئی چترالی زبان میں گول کہتے ہیں چشمے کو گول کہتے ہیں چشمے کو تو اس لئے بسکلی اس کا نام چترال گول نیشنل پارک کیونکہ اس کے سائڈوں سے چشمہ نکلتا ہے چشمیں تو ایسے بہر بڑے نکلتے ہیں لیکن یہ سپیشل گول ہے میں پہلے سمجھا کہ گول گول سڑک ہے شاید اس وقت اس کا نام گول ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں اوپر اس کا مطلب ہے اوپر بھیڑیا ولفز بھی ہے اور مارخور بھی ہے اور کشمیری مارخور اس کو کہتے ہیں اور سنو لیپرڈ بھی ہے اور جی یہ ہے فائنل ٹوپ پوائنٹ یہاں پہ بائک کر دیا پارک اور میرے خیال ہے یہ اوپر وائل لائف کا آفیس بنا ہوا ہے اور ادھر باہر ہے اور ادھر انہوں نے مارخور کا ویو پوائنٹ بنایا ہوئے تو ادھر چل کے دیکھتے ہیں مشکل ہی ہے نظر آئے فیسے سامنے برف ہے ہو سکتا ہے نظر آجے لیکن دھوپ کیونکہ اتنی تیز ہے تو یہ یہاں پہ بوائز آئے ہوئے ہیں ان کے پاس بنوکلرز بھی ہیں تو دیکھتے ہیں جی اچھا جی یہ ہے چشمہ پانی کے پاس ہوں گے پانی کے پاس ہوں گے چھترال گول ہاں یہ ہے چھترال گول ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں اوکے یہ اوپر ہے ہمارے سنوکیپ ماؤنٹینز اور کیونکہ مارخور برف کے آس پاس رہتا ہے اسے اشپیدیر کہتے ہیں اشپیدیر کیا کہتے ہیں وائٹ ماؤنٹن کو چھترالی زبان میں جیسی نظر آگیا میں نے اپنا ڈرون بھیج دینے برموک لشت برموک لشت برموک کہتے ہیں اکھروٹ کو اکھروٹ تو یہ آپ نے نظر نہیں آیا کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تانا نیچے ایک جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میرے ادھر اکھروٹ انگور سیب ناشپاتی اچھا ہر وہ چیز آپ کو ملے گا جو ملک وہاں پہ ہے اس کی وجہ سے اکھروٹ جیت گیا اور اکھروٹ کی وجہ سے اس کا نام برموک لشت پار گیا ہے ٹھیک ہے جی تو چلیں ہم چیز کرنے تو آئے تھے اپنا مارکھور کو یہ ویو پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم آئے ہیں بڑا اچھا ہی در بنایا ہویا ہے یہ ہے بسکلی وہ مانٹنز اگر آپ نے تھند میں آئیں گے سردیوں میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ضرور مارکھور نظر آئے گا جی تو مارکھور ویو پوائنٹ سے میں واپس جا رہا ہوں اپنی میڈوز والی جگہ کے اوپر جہاں پہ کیونکہ ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے اور نیچے پورا ویو نظر آ تھا مارکھور تو ہمیں نہیں نظر آئے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تو میں نے دکھا دیا نہیں کہ اگر آپ نے آنا تو کیسے مارکھور کو چیز کرنا ہے تو دورہ سا ویدر کا ہی مسئلہ ہے کیونکہ گرمیاں آگئی ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ ایک مینہ پہلے ایک مینہ بھی نہیں کرتے ہیں دو تین ہفتے پہلے بھی آتے ہیں اگر تو یہاں پہ کافی ٹھنڈ تھی تو جہاں پہ وہ جو وارٹر سٹریم ہے وہاں پہ مارکھور آتا ہے پانی پینے اور پھر نظر بھی آتا ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں اصل تو ہم اس جگہ کو ہی انجوائے کرنے آئے تھے اس رائیڈ کو انجوائے کرنے آئے تھے بہت ہی زبردست تو آگے دوبارہ میں نیچے اسی جگہ کے اوپر چال رہا ہوں وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا سا کھانا پینا کرتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کو وہ والے اچھے ویوز دکھاتا ہوں آپ کو وہاں پہ جانا ہوں وہاں پہ جانا ہے میں نے وہاں پہ ہمیں گے ہمیں گے تو ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے پہنچ گیا یہاں بیٹھتے ہیں اور اس ویو کو انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ اپنے کافی بیتے ہیں اور کچھ کھاتے بھی ہیں ہم پیتے ہیں اب یہاں پہ اس ویو کے ساتھ پیچھے پورا چترال نظر آ رہا ہے یہ گرین میڈوز لسٹ جس کو کہتے ہیں چترالی لینگویج میں اور یہاں ہوگی ہماری کرمہ کرم کافی اور کافی کے بعد ایک اور آئٹم بھی کھانی ہے یار آج میں نے یار جب تک کافی ہو رہی ہے میں اپنی سیکنڈ چیز بھی ریڈی کرتا ہوں اور آج ہم کافی کے ساتھ اپنی اس جگہ پہ کھائیں گے پاپکونز میں تھوڑا سا لائے ہوں آئل گیرین اوہہہہہہہہ کمال سین یہ ہے کہ کوفی آل موسٹ ریڈی بوائل بہن سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج ہمارے بنیں گے پاپکونز بھی کوفی اٹھا لیتے ہیں اور اب فرس ٹائم آج ہم اپنے ٹوکنز بنائیں گے تھوڑی تھوڑی آرہی آواز دیکھیں ذرا اوکے ٹوکنز ٹوکنز واہ کارمکرام پوپکنز ہے ہمارے ریڈی موسیقی 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 لے جی اس جگہ پہ بیٹھ کر پاپکون کھانے کا اور کافی پینے کا جو مزہ ہے وہ ان بیانے بل ہے او مائی گاڈ اس پوری جگہ میں پوری وادی میں اس وقت میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میرے پاپکونوں بھی چل رہے ہیں کافی میرے فینش ہو گئی ہے پاپکون میں کھا گے تھوڑی سی شام کر کے جاؤں گا مجھے تو بہت مزا آیا اور یہ نئی جگہ دیکھنے کا بہت زیادہ مزا آیا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا یہ نئی جگہ آپ نے بھی پہلی دفعہ شاید دیکھی ہو اور اس جگہ پہ بیٹھ کے میں تو بھی کھا رہا ہوں پاپکون آپ سے ملتا ہوں میں پھر اگلی نیو اپیسوڈ کے اندر دیکھتے رہے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور بینگا ٹریولر کو انسٹاگرام کے اوپر بھی ضرور شیئر کیجئے گا ملتا ہوں آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں اندھیرہ ہو گیا اور میں اس وقت اس کی چنگل سے گزروں جہاں پہ مجھے روشنی میں آتے ہوئے ذرا ڈال لگ رہا تھا اور اب رات ہو گئی ہے آلماسٹ آٹھ بچ گئے ہیں اور میں نیچے جاتے جاتے ہو گئی ہوں لیٹ اور اب اس چنگل سے گزروں تو مجھے ایک دت ابھی لومڑی مل گئی ہے راستے میں اللہ خرے اب بیڑیاں نہ مل جائے